اسلام علیکم میرے نام نموان آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا برسے آنوالی ٹیک نیوز اور اپ ڈیٹس کے بارے میں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے قویسچن کی آج کا میرا قویسچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ کس نیٹورک کو یوز کرتے ہو اور آپ کس ایریا کے اندر رہتے ہو اس ایریا کے اندر جو آپ نیٹورک یوز کرتے ہو اس کی کوالٹی آف سروس کو لے کے آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہو یا پھر نہیں ہو اگر میں بات کرتا ہوں میری تو میں لہور کے اندر رہتا ہوں یہاں پر تو سگنلز بغیرہ کا کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے سارے نیٹورک اچھی طرح پرفوم کر رہے ہوتے ہیں آتے ہیں آج کی ہماری ٹیک نیوزز کی طرف پہلی نیوز آ رہی ہے یہاں پر فیس بک کے ریلیٹڈ فیس بک کو نیکس منت سیون بلین ڈالرز کا نقصان ہونے والا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر کافی زیادہ جو سچویشن ہے وہ خراب ہے کمپین چل رہی ہے اب بھی نیکس منت سے فیس بک کے خلاف ایک کمپین چلنے والی ہے جس کا نام ہے سٹوپ ہیٹ فور دا پروفٹ اب سین یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر کافی زیادہ باعث چیزیں چل رہی ہیں فیس بک کے اوپر کافی زیادہ ڈسکریمینیشن چل رہی ہے اور فیس بک کے اوپر کافی زیادہ ہیٹ کے ریلیٹڈ کونٹینڈ مجود ہے جس کی اوپر فیس بک ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے اسی ریزن کی وجہ سے فیس بک کے خلاف اب یہ کمپین چلنے والی ہے جو بڑے بڑے ایڈورٹائزرز ہیں وہ فیس بک کے اوپر ایڈز کو نہیں لگائیں گے یہ فس جولائی سے کمپین سٹارٹ ہوگی اور پورے جلائی کے منت کے اندر یہ کنٹینو رہے گی ابھی تک کے لیے جن کمپنیز نے اوفیشلی طور پر انناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ وہ اس کمپین کو جوئن کریں گے اس کے اندر کوک شامل ہے اور یونی لیور شامل ہے اس کے بعد ہماری اگلی نیوز آ رہی ہے کوک سٹوڈیو کے ریلیٹڈ کوک سٹوڈیو کا جو یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اس کا لوگو چینج کر دیا ہے اور اس کے اوپر جو سونگز اپلوڈ ہو رہے ہیں وہ کافی زیادہ لمبے لمبے اپلوڈ ہو رہے ہیں اور وہ انگلیش سونگز ہیں اب آپ لوگوں کو بتایا کہ جو کوک سٹوڈیو پاکستان اس کے اوپر صرف پاکستان کے سونگز ہی اپلوڈ ہوتے ہیں جو کہ کوک سٹوڈیو خود پرڈیوز کرتا ہے اب اس کو دیکھ کر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید کوک سٹوڈیو کا جو چینل ہے وہ حیک ہو گیا ہو گیا ہے تو یار ایسا نہیں ہے اب سین یہ ہے کہ کوک سٹوڈیو نے ایک نیا سیشن سٹارٹ کیا جس کے اندر ہنڈرڈ پلس آرٹس پرفارم کریں گا اور یہ بسیکلی کام کیا جارہا دونیشنز کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مومنٹ ہے جس کا نام ہے ریڈ کروس اور ریڈ کریسنٹ مومنٹ اسی مومنٹ کے لیے یہ کوک سٹوڈیو کام کرا جو کہ گلوبلی ایک پوری ان کی مومنٹ چل رہی ہے دونیشنز کو اکٹھا کرنے کے لیے اب لوگوں کی مائنڈ کے اندر یہ چیزیں اس لیے آرہی ہیں کہ کوک سٹوڈیو کا جو چینل وہ حیک ہو گیا ہے کیونکہ کوک سٹوڈیو نے اس کے بارے میں کوئی افیشلی طور پر سٹیٹمنٹ نہیں دی کوک سٹوڈیو نے ایک دم سے یہ سیشن کو سٹارٹ کر دیا جس کے بعد لوگوں کے مائنڈ کے در یہ چیز آئیے کہ شاید کوک سٹوڈیو کا جو چینل وہ حیک ہو گیا اس کے بعد اگلی نیوز آرہی ہے اپل کی ڈوائسز کے ریلیٹڈ اب بھی ریسنٹلی آئیوائیس 14 کی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کے بعد کچھ اپل کے یوزرز نے یہ چیز نوٹس کیا کہ ہمیں یوٹیوب کے اوپر 4K کی ویڈیو کو پلے کرنے کا اپشن مل رہا ہے یہ والا اپشن اپل کی کسی بھی ڈوائسز کے اندر پہلے مجود نہیں تھا یوٹیوب کے اوپر اس کی ریزن یہ تھے کہ اگر آپ لوگ نے یوٹیوب کے اوپر 4K کی ویڈیو کو پلے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کوڈک ریکوائیڈ ہوتا جو کیا ہے VP9 کوڈکٹ اپل اس کوڈکٹ کو یوز نہیں کرتا تھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپل نے اس کوڈکٹ کو یوز کر لیا ہے اور اب ہمیں اپل کی ڈوائسز کے اندر 4K کی ویڈیو کو پلے کرنے کا اپشن مل جائے گا اب سین یہ بھی ہوتا کہ میں بھی آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس جو ڈسپلیز ہوتے ہیں وہ 4K نہیں ہوتے تو ہم لوگ کس طرح 4K کی ویڈیو کو پلے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اپشن کس طرح وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ڈسپلیز کے اندر 4K کی سپورٹ نہیں بھی تو پھر بھی آپ لوگ اس کو اس کوڈکٹ کے ساتھ پلے کر سکتے ہو ویڈیو کو جو آپ کی ویڈیو کی کوالٹی ہوتی ہے اگر آپ پر ڈسپلیز 4K کو سپورٹ نہیں بھی کرتا لیکن آپ لوگوں کو وہاں پر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو 4K کے اندر ہی چل رہی ہے تو آپ کی ویڈیو کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے اس کا جو بیٹری ریٹم وہ تھوڑے سے انکریز ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس اچھا انٹرینٹ کنیکشن ہے اگر آپ کے پاس جو ڈسپلی ہے وہ 4K نہیں ہے تو جتنا میکسمن ویڈیو کا آپ کو ریزلٹ مل رہا ہوتا ہے یوٹیوب پر اپشن والا آپ لوگ اسی کے اندر پلے گیا کریں آپ کو جو ایکسپیرنس ہوگا وہ کافی زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد اگلی نیوز آ رہی ہے گوگل کی فون ایپ کے ریلیٹر اس کے اندر کافی زیادہ کمال کا ہوگا Near وہ ہمارے کمپنیز ہوتی ہیں جو اس قسم کی پرموشن کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو گوگل کے ساتھ ریجسٹر کروالیں گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب بھی کسی کمپنی نے ہمیں کل کرنی ہوئی جب ہمیں کل آئے گی تو ساتھ میں یہ بھی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یہ qualité کمپنی آپ لوگوں کو کیوں کول کر رہی ہے اور ساتھ میں اس کمپنی کا لوگو بھی ہمیں نظر آ جائے گا اگر آپ لوگوں کو وہ ریزن اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ اس کول کو پک کر سکتے ہو نہیں تو آپ لوگ اس کو سمپلی طور پر ریجیکٹ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد اگلی نیوز آ رہی ہے یہاں پر سیمسنگ لیکسی نوٹ ٹونٹی پلس کے ریلیٹرل اس کے کچھ کیسز سامنے ہیں جنہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو پہلے رینڈرز دیکھے تھے اسی کسیم کا ہمیں ڈیزائن ملنے والا بیک سیٹ کو پر ہمیں ٹوٹل تین کیمرہ کے ہول نظر آ رہے ہیں ساتھ میں ایک 3D TF سینسر کا ہول ہے اور ایک فلیش کا ہول ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نیچے والی سائٹ کی تو نیچے والی سائٹ کو پر ہمیں مائک کا ہول نظر آ رہا ہے چارجنگ پورٹ کیا ہول نظر آ رہا ہے اس ساتھ میں ایک سپیکر اور اسپین کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ ہم لوگ کافی تک کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے پہلے جو رومرز کے اندر لیکس کے اندر ڈیزائن دیکھا تھا اسی ڈیزائن کے ساتھ سیمسنگ ہوپس ہو کہ وہ جانے والا ہے تو آج کے لیے ہمارے پاس یہی نیوزز آ رہی تھی نیچے کمنٹس کے اندر آپ لوگ لازمی طور پر بتائیے گا کہ آپ لوگ کون سا نیٹورک یوز کرتے ہو کس ایریا کے اندر آپ لوگ اس نیٹورک کو یوز کر رہے ہو اور اس ایریا کے اندر آپ لوگوں کو اس نیٹورک کی جو quality of service مل رہی ہے وہ کس قسم کی مل رہی ہے آپ لوگ اس سے satisfied ہو یا پھر نہیں ہو اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی بھی question ہو تو آپ لوگوں بھی نیچے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل والا ایکن کو لازمی تو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ساری ویڈیوز کو نوٹیفکیشن ٹائم کیو پرو سب سے پہلے مل سکے